بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین واقعہ باغ فدق ایک ایسا واقعہ ہے جس کی آر میں کچھ لوگ اپنے مضموم مقاصد حاصل کرتے ہیں مثلا کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سجدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے باغ فدق کا مطالبہ کیا تو انہوں نے سجدہ کو باغ فدق دینے سے صاف انکار کر دیا جس پر سجدہ ناراض ہو گئیں اور مرتے دھم تک ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نہ بولیں حتیٰ کہ یہ وسیعت کر گئیں کہ میرے جنازے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ شریک نہ ہوں چنانچہ بوقت وفات علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع بھی نہ دی اور راتوں رات سجدہ کو دفن کر دیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو ناراض کیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کا فرمان ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عذیت سے مجھے بھی عذیت ہوتی ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فقط فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ناراض نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عذیت پہنچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچانا گویا علا حد شرک یعنی شرک ہے العیاد باللہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کی جاتی ہیں جبکہ حقیقت کیا ہے آئیے صحیح بخاری کی روشنی میں چانتے ہیں فدق مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر باقی ایک بستی کا نام ہے سات ہجری میں جب خیبر فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے تو آپ نے محیسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اہل فدق کی طرف بھیجا کہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں وہاں کے سردار یوشا بن نون نے فدق کی آدھی آمدنی پر صلاح کر لی اس طرح فدق کا باغ مسلمانوں کے قبضے میں آیا چونکہ یہ مال لڑائی کے بغیر اور صلاح کرنے کے عوض حاصل ہوا تھا اسی لئے اسے مالیں فیہ کہتے ہیں اور یہ باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی آمدن سے اپنے گھر والوں پر بھی خرش کرتے اور غرابہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سجدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سجدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس باغ کا مطالبہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ انبیاء کی وراست مال نہیں ہوتا جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الفرائز باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورس ما ترکنا فہو صدق کیا رضی اللہ عن عیشہ ان فاطمہ والعباس علیہم السلام آتا يا أبا بکر يلتمسان ميراثهما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمَا يَطْلُوبَانِ أَرْضَيْهُمَا مِنْ فَدَكٍ وَسَحْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَةٍ ام المؤمنین آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ اور عباس علیہم السلام دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ مانگنے لگے یعنی جو زمین آپ کی فدق میں تھی اور جو حصہ خیبر کی ارازی میں سے تھا وہ طلب کر رہے تھے فَقَالَ لَهُمَا أَبَا بَكَرِ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٍ اِنَّمَا يَأْكُلُ عَالُ مُحَمَّدٍ مِّنْ هَذَا الْمَالِ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ ہم یعنی انبیاء جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھاتی پیتی رہے گی قَالَ أَبَا بَكَرِ وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَلَاتُهُ سجدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام کرتے دیکھا میں اسے ضرور کروں گا اسے نہیں چھوڑوں گا اور ایک اور روایت بھی ہے سنن ابو دعود میں حدیث نمبر 2974 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ایک دینار چھوڑ جاؤں تو میرے وارث اس کو تقسیم نہیں کر سکتے بلکہ جو جائدات میں چھوڑ جاؤں اس میں سے میری بیویوں اور عملے کا خرچ نکال کر جو بچے وہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے تو دیکھیں کہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے براست ان کی اولاد اور رشتداروں میں تقسیم نہیں ہوتی اور یہ ایک انبیاء کے لئے قانون تھا تمام انبیاء کے لئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی شامل ہے انہیں احادیث کی روشنی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو باغ فدق وراست میں دینے سے انکار کر دیا اور اس طرح اس حدیث کے تحت امہات المؤمنین بھی آپ کے ترقہ سے محروم رہیں اور مزید صحیح بخاری ہی کی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور گفتگو چھوڑ دی یہاں تک کہ وفات پا گئیں اور دیکھیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مرتے دم تک ابو بکر رضی اللہ عنہ سے گفتگو نہ کی اور نہ ہی ملاقات کی کچھ لوگ اس مکمل حدیث اور خصوصاً اس جملے کو بنیاد بنا کر اعتراض کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ قبول نہ کیا اسی لئے مرتے دم تک نہ ملاقات کی اور نہ بات کی حالانکہ ایک دوسری روایت سے ملاقات تو ثابت ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وفات سے پہلے سجدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور فلم تکلمہ کی بات جو ہے تو اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس ٹاپک پر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات نہ کی ہو یعنی جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہ حدیث رسول لا نورث ما ترکنا فہوا صدقہ اس کو نہیں جانتی تھی تو وہ مطالبہ کرتی رہیں اس معاملے پر بات کرتی رہیں مگر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث سنائی تو فلم تکلم پھر انہوں نے اس پر بات نہ کی کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تو احادیث پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی تھی خود آئیشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سب سے زیادہ عمل کرتے ہوئے میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فتح الباری جلد سکس صفحہ ون سکس فور دوسری سند کے ساتھ یہ الفاظ ثابت ہیں فلم تکلمہ فی ذالک المال فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے وراست کے مال کے بارے میں گفتگو نہ کی تو حقیقت بلکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے کیونکہ سجیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سن لی پھر اس معاملے پر خاموش ہو گئیں تو الحمدللہ ان احادیث نے بازے کر دیا کہ ان میں کوئی بھی ایک دوسرے سے خفا یا ناراض نہیں تھا انبیاء کی وراست تو علم ہے العلماء وراثت الانبیاء ابو بکر رضی اللہ عنہ نے باغ فدق میں وہ طرز عمل اختیار کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد دینوں خلفاء راشدین نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا کہ فدق کی آمدنی سے اہل بیعت کے تمام اخراجات تاہیات پورے کیے جاتے رہے اللہ اکبر تو پھر کیوں صحابہ کے وہ معاملات جن کا ہمیں صحیح علم نہیں ہے کم علمی جہالت کی وجہ سے ان کو بنیاد بنا کر امت میں تفرقہ ڈالا جاتا ہے ضرورت ہے کہ صحیح احادیث کی طرف رجوع کریں السلام علیکم